اعوذ باللہ استمیر علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابل قاسم محمد ویل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والذین اذهب اللہ عنہم رس وطہرہم تطہیرا ورہت اللہ علیہ دائیہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الولین والاخرین اما بعد وفقت قال اللہ سبحانہو فی کتابه المبین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یطلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الكتاب والحکم سلام آمداللہ ہم آپ کے سامنے جس موضوع پر بات کر رہے ہیں اسلام اور امام حسین یہ سارا مجموع جہاں بھی ہے آج کل یہی موضوع آپ کے سامنے ہے عنوان کچھ بھی رکھ لیں بات کچھ بھی کر لیں لیکن منزل یہی ہے ہماری مجالس اس زمانے اعضاء کی منزل ایک ہے نام امام حسین صلوات محمود اور ہم آپ سے ایک بات یہ بھی کہلیں شروع میں دیکھئے ہمارے بیان کرنے کے ایک طریقہ ہے ایک انداز ہے اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو شریعت کے دین کے اہم سمجھنے اور سمجھانے والے امور ہیں وہ ہم آپ تک سہل کر کے پیش کریں قرآن کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں تاریخ کے تبار سے یہ ہمیں عادت ہے کہ آپ کے سامنے ان موضوعات کو تاکہ جو ہمارے بچے یہاں سے اٹھ کر جائیں ان کے ذہن میں ایک حقیفیت پیدا ہو کہ ہاں جو ان کا عقیدہ اعتقاد اور یقین ہے وہ اس راستے پر اور محکم انداز میں آگے بڑھیں اور دوسروں سے بھی بات کر سکیں ظاہر ہے کہ اب یہ باون سال اکی آون سال ہو گئے آپ کے سامنے اس ممبر سے بہت سے ہمارے ساتھی جا چکے اور قرآن کریم کی آیت ہے کچھ جا چکے کچھ انتظار میں اب پتہ نہیں انتظار وہ ہمارا وہاں کر رہے ہیں ہم وہاں جانے کے انتظار کر رہے ہیں اور گفتو کو آج بھی یہی ہوگی سمجھیں سب جانے کی آپ کو بہت ذہمت یہاں ہو رہی ہے آپ ادھر آ جائیے سر اٹھا اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی یہ سب ہمارے یہ سب ہمارے قدیم یہاں کے بچوں کی طرح بڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سمالتے ہیں میں لسوں میں فیلوں کو سب کل جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو یہ ان کے بزرگ آئیے بات جو ہم پہنچائیں اپنے بچوں تک یا آج رہاں تک ریکارڈ ہو کر جائے بات جو ریکارڈ کے ذریعے جائے وہ بھی سمجھیں ہم لوگ ان مجالس میں جو بھی گفتگو کرتے ہیں وہ بے مقصد نہیں ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں اپنے غیروں کی بات نہیں کرتا ہوں میرے اپنے نام نہیں لوں گا اس ملک کے باہر کے لوگ یہ بھی کہہ دوں ہمارے ملک کے نہیں ہمارے ملک سے باہر کچھ لوگ ہماری ازاداری کو تو بہت اچھا کہتے ہیں لیکن ہماری مجالس اور بیانات پر نظر رکھتے ہیں اور آپ کی طرف سے جو نعرے بلند ہوتے ہیں واہ واہ ہوتی اس کو بڑا دیکھتے ہیں کیوں دیکھتے ہیں کیونکہ میں بہت عدب سے کہوں گا ان کے بیانات میں ہماری یہاں کی جو قیفیت ہوتی ہو نہیں ہوتی وہاں کا خطیب زاکر اپنی بات کہہ کے چڑھا جاتا ہے مجمع ایسے سنتا ہے جیسے سب کچھ پہلے سے جانتا ہے کوئی تقابل نہیں کر رہا ہوں مگر ہمارا مجمع اس طرح سن کر دعا دیتا ہے کہ اس سے لوگ سمجھ جائیں کہ ہاں یہ بیچ بیچ میں بھی سمجھ کر چل رہے ہیں حقیقت ہے میں اس کے لئے ثبوت میں آپ سے بات کروں بہت پہلے ایران سے دو مرتبہ آئے پہلے وہ وہاں کے مجلس ملی کے سپیکر تھے دوبارہ آئے تو صدر تھے دونوں موقعوں پر ہم نے ان کا استقبال کیا اور ایک موقع پر خود وہاں کے بزرگ اس وقت وہ وہاں امام جمعہ اور خطیب جمعہ تہران تھے بعد میں وہ بھی صدر ہوئے اور آج سب سے بڑی شخصیت تھے ہماری دنیا شیعیت میں بہت بڑی شخصیت تھے یعنی خود آیت اللہ الرزمہ جناب سید علی خامنی داما ذلو علی وہ آئے ہاں ان کے ساتھ بھی ہم بہت دیر دہلی میں رہے بگر اس وقت وہ صدر نہیں تھے بہت باتیں ان سے بھی ہمیں آدھے کنٹر تک دہلی بھی ہیں سبارت خانے ایران میں اس طرح ہو گئی کہ میں دہلی سے بمبئی جا رہا تھا انہیں خبر ہو گئی مجھے ائرپورٹ سے بھلوا لیا گیا تو میں وہاں گیا اور پھر ہاں ساتھ رہا ان کا کافی دیر تک ہمیں یہ اچھا لگا تھا کہ ہم نے ان سے کچھ باتیں کہیں انہوں نے اس کو پسند کیا بڑی شخصیت ہو کر بھی جو باتیں ہم نے کہیں وہ کہ یہ ضروری ہے ہونا چاہیے روگا بہتر ہے یہ اچھا لگا غیر افسن جانی رحمت اللہ علیہ دو موقعوں پر آئے اور جب وہ واپس گئے پہلی مرتبہ تو حسینی ہے آسوی میں ائرپورٹ سے ہم نے ان کو لیا ائرپورٹ بھچایا ہمارے ساتھ ساتھ اس وقت اس پورے پروگرام کو آرگرائز کرنے میں خود ہمارے محترم ترین ہستی تھی جلاب مظفر حسین صاحب طاہر جرولی طاہر بھائی ہم لوگ کہتے تھے ہم دونوں اس پت گئے یہاں کہ اب اس تفصیل میں ہم نہ جائیں مجلس کا رکھ مدل جائے گا مختصر طور پر کہ ہم دونوں گئے یہاں کہ مقبنتری تھے سریپت مصرہ سریپت مصرہ سے جا کر کہا انہوں نے کہا پندرہ آگست کو آ رہے ہیں پندرہ آگست ہم مصروف ہوں گے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے تو ہم نے وہ طاہر بھائی نے کام بات لیا انہوں نے کہا میں یہاں دیکھوں گا ائرپورٹ آپ جائیں میں ائرپورٹ پہنچ گیا وہاں اتفاق سے ہمارے مرہوم بھائی اور دوست کہیں سے آ رہے تھے ذرا بھی عدیب الہندی رحمت اللہ انہوں نے مجھ سے یہ کیا ہو رہا ہے تو میں نے کہا آگا رسلن جانی آ رہے آپ بھی شریک ہو جائیے میرے کاموں میں تو ہم نے باٹ دیا تھا انتظام کیونکہ دھمکی یہ دی گئی تھی کہ آگا رسلن جانی کو یہاں ختم کر دیا جائے گا یہ آپ سے بتا رہا ہوں آج یہ ہم تک بات پہنچائی گئی تھی کہ آپ بیچ سے ہٹ جائیے ان کو یہاں یہ کیا جائے گا دنیا کی تین چار تنظیمیں لگیمی ہیں ان کو نوستان پہنچانے پر وہ ذمہ داری لینا بہت بڑا کام تھا اس کو ہم نے اپنے طریقوں پر آرگنائز کیا آرینج کیا اور ائرپورٹ سے ائرپورٹ تک لیکن جب وہ واپس یہ سب چھوڑتا ہوں باتیں جب وہ واپس گئے تو انہوں نے نماز جمعہ کے خدمے میں تہران میں جو کہا کاپی میرے پاس ہے جس پر انہوں نے یہ کہا حسینیہ آصفی میں جب ان کے لئے جلسہ ہوا تو وہاں میں تھا جنابہ تاہیر جربلی صاحب تھے اور بہت سے علماء لکھنو سر تھے تشریف رکھتے تھے وہاں واپس آ کر انہوں نے وہاں کہا آپ لوگ لکھنو کو کیا سمجھتے ہیں لاکھوں کا مجمع تہران کا جس پر وہ خدمہ جمعہ دے رہے ہیں اس پر انہوں نے کہا آغای رب سنجانین اس وقت تک وہ صدر نہیں تھے دوبارہ آئے تو صدر ہوئے دوبارہ ہم نے مولانا کلب سعادث صاحب نے دعا کریں ہم لوگ ہمارے دوست ہمارے بھائی مولانا کلب سعادث صاحب کو خدا شفائے کا عمل آتا فرمائے اور وہ مثل سابق اپنے امور یہاں جان دے بھی میں چار پانچ دن پہلے ان کو دیکھنے کے لئے گیا تھا تو بڑی دلچسپ باتیں ہیں ہمارے مجلس سیاں میری اہلیہ کی برسی کی مجلس تھی پہلی برسی تھی تو اس میں ہم نے ذہمت دی تھی خطیب عالم اسلام جناب حجت اسلام مراقل برشاید صاحب کو تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دل چاہتا ہے کلب سعادث صاحب کو دیکھ کر چلے میں نے کہا میں فون لگا تو ہم فون لگا ہے ہم دونوں گئے وہاں بہت دلچسپ باتیں ان سے رہیں کیونکہ یہاں ساتھ پڑھتے تھے زمانے تک ساتھ پڑھیں ہمیشہ ساتھ رہیں تو آج بھی ایسے ہی ہے کہ دلچسپ باتیں ان سے وہاں ہوتی رہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا وہاں جا کر آپ لکھنو والوں وہ کیا سمجھتے ہیں آقا رفصن جانی نماز جمعہ کا خدبہ تہران کا وہ اس میں کہہ رہے ہیں لکھوں کا مجموع صاحب نے ہے ایرانی حضرات کا تم لوگ لکھنو کے مومنی کے بارے میں کیا سمجھتے ہو یہاں پھین کہ جہاں جہاں اگرچہ میں فارسی میں تقریر کر رہا تھا لیکن جہاں جہاں مناسب ہوتا تھا جیسے آپ یہاں میری تقریر پر نعرے بلند کرتے ہیں لکھنو کے مومنین وہاں پر ویسے ہی نعرے بلند کرتے تھے فارسی نہ جان کر بھی وہ جان رہے تھے کہاں پر کیا کہنا ہے یہ آپ کی تعریف تھی سلام آباد محمد و آلہ محمد یہ آپ کی مفاہمت فہم فراست کہا پر کیا کہا انہوں نے آپ نے سمجھ لیا تو آپ کا میں ایک جملہ اور کہہ لوں بات تمام ذہنی طور پر فکری طور پر ہمارا لکھنو ذکر اہل بیت اتھار سے اتنا قریب ہے اتنا قریب ہے کہ جیسے ہی اسے احساس ہوتا ہے یہاں یہ بات صحیح ہوئی وہاں وہ فوراً اپنی آباد بلند کرتا ہے یہ اتنی قربت کا ہی نہیں ملے گی منہ جانے کتنی جگہوں پر منہ جانے کتنی جگہوں پر بڑی تفصیل سے بات کرتا ہوں لوگ مجھ سے بات میں پوچھتے ہیں یہ کیا کہا تھا آپ نے یہاں میں مختصر بات بھی کر کے جاتا ہوں کوئی گڑھڑ ہو جائے گی تو مجھ سے آ کے لوگ کہیں گے یہ آپ نے کیوں پڑھا بہت اتنا فرق ہے وہاں پوچھتے کیا پڑھا یہاں کہتے ہیں کیوں پڑھا سلامات بحمد وآلہ باہر پوچھتے کیا پڑھا یہاں کے لوگ کہتے ہیں کیوں پڑھا یہ فرق ہے حقیقت ہے میں اس بجنے جو چہرے دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ آئیے میں پھر بات آپ سے کہوں کہ ہم بغیر کسی مقصدیت کے نہیں ہیں اہم مقصد ذکر اہلِ بیت لیکن اس کی گہرائیوں میں باریکیوں میں یہ بات بھی ہے کہ ذکر اہلِ بیت کیوں ذکر اہلِ بیت کیوں آئیے مقصد ہے اس کا ایک مشن ہے اس کا اہلِ بیت اتھار کا ذکر کیوں خاص بات کی طرف پھر متوجہ کرتا ہوں آج آپ نے مجھے کرو آپ ساتھ دیتے چلیئے کہ آج کچھ گروپڑ ہو گئی آنے سے پہلے بے اتیاطی کچھ ہو گئی ہے تو مجھے بولنے میں ذہمت ہے لیکن تھوڑی اتیاط ہے تو میں ایک بات کہوں جو ریکارڈنگ کے ذریعے جہاں تک جائے مجھے معلوم ہے کہ ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہا ہے بچہ ہمارا رفت حسینی چینل والا کوئی دنیا میں انہوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے میرے پاس کہاں کہاں سے فون آتے ہیں یہاں مجلس آ رہی ہے مہتلی مجالس تو سب جگہ یہ بات پہنچے جہاں جہاں جا رہی ہو بات تین دن پہلے ساؤت افریقہ سے بات آئی ہم مجلس دیکھ رہے ہیں مطلع جگہو جو ٹائمنگ سے حساب سے ٹھیک ہے لوگ دیکھ لی اور اس طرح وہ اپنے لکھنوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور آپ کو بھی سن لیتے ہیں میرا سننا الگ ہے مجھے تو سن لیتے ہیں آپ کو بھی سن لیتے ہیں آپ کو کیسے سنتے ہیں عزیز آنے کے رہے ہیں بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں کیوں ہم ذکر اہلِ بیتِ اتھار ضروری سمجھتے ہیں اور میں ایک جملہ کہوں سارے عالم اسلام سے بلا تاثب کے بغیر کسی حسابانیت کے کلٹر پسندی کے تاثب کے ہمارے اس جملے کی قدر کرنا جو میں کہنے جا رہا ہوں آپ اچھا میں اس کو بجائز کی کہ اپنے جملے میں کہوں مجھے یاد آ گیا حضرتِ خمار بارہ بنکوی کے نام کوئی دنیا میں رہا اس ممبر پا آتے تھے چھے محرم یہاں میری خواہش پر خطاب کرتے تھے سات محرم میں ان کی مجلس پڑھنے ان کی آن کی مجلس پڑھنے بارہ بنکی جاتا تھا ایک بڑتا ہم اس سے یہاں کشی نے اشارہ دیا کہ آپ ان سے پڑھنے کو کہتے ہیں یہ تو یہ اور وہ میں نہیں جانتا تھا میں نے ان سے نہیں کہا بہت سمجھدار تھے ہوتا ہے تھا آفیس میں بیٹھتے تھے کہ میں وہاں سے ان سے باتیں کر کے پھر آئیے اندر چلیں یہاں ان کو ساتھ لے کے آتے تھے ان سے کہتے ہیں ممبر پا بیٹھئے وہ ممبر پا بیٹھتے تھے کئی نئے نئے سلام جو ان کے دنیا میں یہی کہے ہیں یہی سے کہے ہیں تو ایک بڑتا ہے میں نے ان سے کچھ نہیں کہا میں چل آیا وہ سمجھ گئے کہ میں نے کیوں نہیں کہا چلے گئے دوسرے دن میں نے گیا مجلس پڑھی ان کے آن جو چائے بھائی پیتا تھا دن وہ چائے بھی نہیں پیتا میں نے ان کے آن وہ مجلس پڑھی چلا گیا اس کے بعد کے سال جب وہ آئے اس کے بعد کے سال خمار بارہ ونگوی جب آئے یاد دینا ان کا ایک چھوٹا سا چھوٹا سا شیر سنا دوں پہلے یہ ہے نبی کے گھر کا پتا سب کو یاد ہے نا یہ ہے نبی کے گھر کا پتا موڑ ہیں بارہ ایک گلی پوری سال یاد ہے مجھے سارے اشاعر میں چھوٹا ہوں تو وہ جب اس کے بعد سال میں آئے آ کے اندر بیٹھے چھے مورنم وائدہ لینے آئے اب ہم ان سے خداحافظ کر کے ممبر پا جائیں گے آپ سب بیٹھیں یہاں سب بھرائے مجموع کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا تو سمجھ گئے میں نہیں کہوں گا مزرشنہ سال نہیں کہا ہے اب کی بھی نہیں کہوں گا قدر کیجئے گا انہوں نے اتنا کہا انہوں نے ایک بات کہوں گا میں نے کہا جی فرمائیے کہنے کہ ایک سال ہو گیا ہے ایک سال ہو گیا ہے میں نے اپنے مضبور میں جو نیا دور میں چھپایا ہے خمار نمبر اس کے اندر یہ لکھا ہے ایک سال ہو گیا ہے کہ میں اس شئے کے قریب بھی نہیں گیا ہوں سمجھ گئے آپ میں اس شئے کے قریب بھی نہیں گیا ہوں میں نے کہا کہ آئیے اندر چلیں ہم لائے ممبر بھا بٹھایا جرت کی قدر کرو میں نے اتنا ہی کہا ہوں سے آئیے چلیں یہاں لے آئے بسم اللہ یہ تہہ کیے بغیر کہ مجمع سے کیا کہنا ہے مجمع کہے گا پچھلے سال نہیں پڑھوائے آپ کی کوئی پڑھوائے ہیں کہہ سکتے ہیں لوگ میں کچھ نہیں کہا جس کی جو عزت جس کا جو احترام وہ بھی باقی رکھو میں ایک مثال دوں اِنَّ السَّلَا تَتَنْهَا عَنِ الْقَحْشَةِ وَالْمُنْكَرْ قرآن کی آیت ہے کیوں ہے رسول سے لوگوں نے شکیت کی یا رسول اللہ وہ فلا شخص نشا کرتا ہے نماز میں آتا ہے اس کو روکا جائے فرمائے آنے دو نماز خود بچا لے گی اب میرا دل چاہتا ہے یہاں جملہ بڑھا کر کہوں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا نماز خود بچا لے گی مسجد میں نماز بچاتی ہے مجموع میں ممبر بچاتا ہے ممبر بچاتا ہے سلامات محمد وآلہ حمد میں خاموش رہا ہوں ان کے احترام میں ممبر پر بیٹھ کر انہوں نے یہ کہا حضرت خمار بارہ ان کی شجاعت پر ان کی بہادری پر ان کی جرت پر میں تعریف کرتا ہوں جب بیٹھ کر انہوں نے کہا حضرات نیا سلام کہہ کر لائے ہوں لیکن اس سے پہلے آپ سے کہہ دوں جملے ان کے ہیں اس ممبر کا یہ صدقہ اور طفیل ہے کہ سال بھر سے میں اس بری عادت کے قریب نہیں گیا مجموع عام میں اعلان کر کے انہوں نے بتا دیا کہ ممبر کیا دیتا ہے سلامات محمد وآلہ حمد میں آگے جو کچھ کہوں گا ان کا اقتعاد دلا دوں اس لیے اتنا ذکر اور ہو گیا محمد شناسی جو موضوع آگے اسی کے ذہن میں رہے گا جو بات کہنا چاہوں گا محمد شناسی نہیں کھیل یارو محمد شناسی نہیں کھیل یارو محمد کو یوں تو سبھی جانتے ہیں علی کیا ہے یہ جانتے ہیں محمد محمد ہے کیا یہ علی جانتے ہیں سلامات محمد وآلہ حمد علی جانتے ہیں علی جانتے ہیں دنیا اسلام کے لوگ جب میرے جملے کو سنیں تو احساس کریں کہ کیا کہنا ہے یاد رکھو جہاں جہاں بھی کردار محمد مجروح کیا جاتا ہے وہاں وہاں نام حسین اسے ٹھیک کرتا ہے سلامات محمد وآلہ حمد روشن تھا جہاں جہاں ہمارے حضور کا کردار مجروح کیا جاتا ہے زخمی کیا جاتا ہے اس کردار کو ٹھیک کرتا ہے کردار اہلِ بیت ایک اور سلامات محمد وآلہ حمد اس لئے یہ مجالز بے مقصد نہیں ہے یہ مجالز یہ ذکر بے مقصد نہیں ہے مقصدیت ہے اور کیوں نہ ہو دلیل دے آپ کو جو کہوں گا اس کی دلیل ہے دیکھئے اگر میں تفصیل میں جاؤں گا تو پھر شاید آپ کو اس وقت کی مناسبت سے اچھانا لگے لیکن تھوڑا تو کہنا ضروری ہوتا ہے کچھ تو کہوں اس کا خیال کیے بغیر کہ آپ کے لئے وقت کی نزاکت کیا ہے اس وقت کے اعتبار سے پھر بھی کہلوں یہ بتائیے کہ اسلام کا مقصد عظیم کیا ہے بتائیے پوچھ نہیں رہا ہوں میں ابھی بتا دوں اسلام کا اسلام کا دین اسلام کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہیں گے وحدانیت ہے آخرت ہے نواز روزہ سب ہے لیکن یہ بتاؤ کہ ان میں سے کوئی بھی شئے کوئی بھی صفت کوئی بھی تبلیغ کس لیے ہے صرف ایک اسلام کا مقصد عظیم ہے انسان کو ظلم کرنے سے بچانا اور انسان پر ظلم ہونے سے روکنا سلوات محمد والے اب ظلم کرنے سے بچانا بہت سامنے کی بات خالی میں خطابت نہیں کر رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ میں بس خطابت کر رہا ہوں تقریر اوریٹری مقرر نہیں بات غور کیجئے ہمارے آپ کے سامنے سالے چار ہزار سال پرانی تاریخ پر چلو آج سارا عالم اسلام ابھی حج کر کے آیا محرم شروع ہوا کعبے سے کیا سیکھ کر آئے سلامات محمد والے محمد کعبے نے کچھ سکھایا کہ نہیں وہاں جب میں حج کرنے کیا تو میں نے خانہ کعبہ کی پوشش پر ایک آیت لکھے ہوئے دیکھی ہو سکتا ہے بھی لکھی جاتی ہو اور مجھے بتایا گیا کہ یہ آیت مصر سے کئی لاکھ روپے خرچ کر کے لکھوائی گئی ہے پوشش جو وہاں نیا لباس خانہ کعبہ پوشش چڑھائی جاتی ہے اس پر یہ آیت لکھی رہتی ہے وَإِذْ يَرْفَعُ عِبْرَاہِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِيلُ یہ آیت ایک سو ستائیسویں آیت ہے سورہ البقرہ کی دو آیت اوپر سہلے تین آیت سورہ البقرہ کی ایک سو چوبیسمی آیت ہے بہت جدید ہے اس منزل سے نکل جاؤں وَإِذْ اِبْتَلَىٰ اِبْرَاہِيمَا رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّا قَالَ إِنِّي جَعِلُكَ لِمْنَاسِ اِمَامَا حضرت ابراہیم کو کچھ کلمات کی آزمائش میں ڈالا گیا جب انہوں نے اس کو پورا کر دکھایا تو رندہ ربانی آئی ادھر سے سند ملی اِنِّي جَعِلُكَ لِمْنَاسِ اِمَامَا اب ہم تم کو امام بناتے ہیں اِنِّي جَعِلُكَ لِمْنَاسِ اِمَامَا ہم نے تم کو امام کے لئے لوگوں کے لئے امام بنایا تو فوراں پوشا وَمِن ذرعیتی قَالَا وَمِن ذرعیتی پالے مالے میری ذرعیت میری اولاد میری نسل ایک بہت اہم بات کی طرف یہاں پہ بھی رکھ کے ذا آپ کو متوجہ کر دوں کیونکہ میری آواز جہاں تک جا رہی ہو ریکارڈ ہو کر بھی چاہے ریکارڈ ہو کر جائے یوٹیوب پہ جا رہی ہیں ساری ملی لیکن اس کے علاوہ جو ڈائلیکٹ جا رہی ہے بھی ایک خاص بات کی طرف متوجہ کروں گا کیا اس بات کو تمام کروں مِن ذرعیتی میری ذرعیت قَالَا لَا يَنَعَلُعِدِ الظَّالِمِين ظالم اس منصف کا فیدہ نہیں اٹھائیں گے بات واضح ہوئی گئے نہیں کہ اسلام کا بنیادی مقصد ظلم سے روکنا ہے چار ہزار سال پہلے ساڑھے چار ہزار سال پہلے کعبے کے پاس کعبے کی تعمیر بناتے وقت کیا کہا گیا یہاں سے ظلم نہیں جائے گا اب جو وہاں جائیں یہ سبق یاد کر کے آئیں کہ ظلم نہیں ہونا ہے سلوات محمد وآلہ حمد بر یاد کر کے آئیں اور اس نصیحت کا تعلق بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں لا ينال وعد الظالمین ظالم فیدہ نہیں اٹھائیں گے فوراں ایک سو پچیسویں آئت اس کے بعد وَجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا چھوڑتا ہوں پوری آئت ایک سو چھبیسویں آئت حضرت ابراہیم نے کیا کہا اس قَالَا ابراہیم رَبِّ جَلْحَادَ الْبَلَدُ عَامِنَا اس کو بھی چھوڑتا ہوں ایک سو ستاسی ستائیسویں آئے کیا کہا بہت توجہ کرنا علمی بات ہے تاریخی بات ہے قرآنی بات ہے لیکن ساری دنیا میں جتنے مدارس کے بزرگ حضرات علماء خطبہ میری بات کو سن رہے ہوں اس بات پر توجہ کریں گے کیا کہا وَيْزِعَرْفَوْ عِبْرَاہِمُ الْقَوَائِدَ یہ ایک سو ستائیسویں آئے اس کو بھی چھوڑتا ہوں کعبی کی دیواروں کو بلند کیا کہا اس کو قبول کر پھر ایک سو اٹھائیسویں آئے رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَقْ تصنیہ کا سیغہ ہے دو پرنے والے ہم دونوں کو مراد کون حضرت عبراہیم حضرت اسمائیل ہم دونوں کو اس کے بعد کیا فرمایا رَبَّنَا ایک سو انتیسویں آئے رَبَّنَا وَبْعَسْفِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ پرنے والے ہم نے جس ذریت کی تمنہ کی اسی میں سے ایک کو رسول بنا سلوات پڑھے محمد آئے بات کرنے زیادہ جو بات میں کبھی کبھی چیلنج نہیں کرتا ہوں اپنی تحقیقات ہیں اپنی فکر ہیں لیکن میں کبھی کبھی یہ ہے ہاں ہاں کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہہ لیتا ہوں جو بات اب کہنے جا رہا ہوں وہ نہ کسی نے لکھی ہے جہاں تک میری نظر نے کام کیا ہے نہ کسی نے بیان کی ہے جو محققین مبسرین مفسرین جہاں جاں ہوں وہ غور کریں گے جو کہنے جا رہا ہوں اب تیس مجمع کیلئے ایک تحفہ ہے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنْدَا رَبَّنَا وَجَلْنَا مُسْلِمَنِ لَقْ یہ سب کیا ہو رہا ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل بہت توجہ کرنا وَإِذْ يَرْفَعُ عِبْرَاہِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِلِ آئیے میا جب حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر لیا اور اسماعیل نے بہت توجہ یہ تیہ ہوا کہ خانہ کعبہ کے بنتے وقت کی بات ہے ہے نا کیونکہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں کا ذکر ہو رہا ہے دونوں نے منایا اور اب حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کے دعا کر رہے ہیں ہمیں یہ قرار دے ہمیں یہ قرار دے ہمیں ذریعت میں سے ایک کو بنا اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو مشن ہے ظلم کے خلاف اس کا تعلق خانہ کعبہ اور کعبہ والوں سے ہے ابھی بات واضح نہیں ہوئی ہے اس کا تعلق کعبہ اور کعبہ والوں سے ہے اس کا تعلق نہ یہودیوں سے ہے نہ بری اسرائیل سے ہے نہ عیسائیوں سے ہے نہ کسی اور سے ہے کیوں اس لئے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے جو دعا کی ہے وہ کعبہ کے پاس اگر اور کوئی مراد ہوتا تو حضرت ابراہیم ہی نے تو یروسلم میں بیت المقدس کے پاس حضرت ابراہیم کی دو نصریں ایک حضرت سارہ اور اسحاق سے خانہ قدس کے پاس ایک حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل سے کعبہ کے پاس اب یہ دیکھ لو سارے انبیاء بہت توجہ سارے انبیاء کی نسلیں حضرت یعقوب حضرت یوسف حضرت موسیٰ حضرت حرور سارے انبیاء کی نسلیں بیت القدس والی نسل سے شروع ہوئیں اور جہاں حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے یہ دعا کی ہم دونوں کا ایسا ہم دونوں کا ایسا ہم دونوں کا ایسا بنا اور ہماری ذریعت میں سے بھی ایک کو نبی بنا تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے لے کر ہمارے حضور تک اس نسل میں کوئی نبی نہیں تھا اب مقصد سمجھ میں آیا آپ کی جب کعبے کے پاس دعا ہو رہی ہے تو ظلم کے خلاف بات ہو رہی ہے یہاں وائدہ ربانی ہے بیت القدس کے پاس وائدہ ربانی نہیں ہے اب وہاں اگر اسرائیلی ظلم کرتے نظر آئیں تو ان کا جواب کعبے والے دے گے جو کعبے کے قریب ہیں وہ جواب دیں گے ذمہ داری کعبے اور کعبے والوں پر ہے کیونکہ یہاں وائدہ ہے یہاں دعا ہے اور ہماری ذریعت میں سے ربنا وعص فیہم رسولا منہم اس میں دعا مانگی گئی ہے جب یہاں دعا مانگی گئی ہے تو حضرت سارا کے فرزند حضرت ساق وہاں سے حضرت یعقوب اور سب ادھر حضرت اسمائل حضرت قیدار حضرت حمل حضرت نزبت حضرت سلام سلامان یمسا یدہ یمسا یسا عدد عدین حضرت معاد حضرت عدنان غدنان حضرت معاد نزار مزر الیاس مدرکہ خزیمہ کنانہ مزر فہر غالب لوئی کاب مرہ کلاب حضرت قسید حضرت عبد المتلیب حضرت عبد المتلیب میں یہاں تک اس لئے لائے ہوں کہ جب یہ پورا سلسلہ حضرت عبد المتلیب تک آئے بہت توجہ کرنا حضرت عبد المتلیب تک یہ بات آئے میری تاریخی تحقیق جو پیش کرنا ہوں آپ سب کے سامنے جب حضرت عبد المتلیب تک یہ پہلو پوری تاریخ حضرت اسمائل سمٹ کر آئے تو یہ دیکھنا کہ حضرت عبد المتلیب تک اس پورے سلسلے میں جہاں جہاں نور نبوت ہے کوئی ظالم ملا صلوات محمد والے محمد پر کوئی ظالم نہیں ملے گا یہ چھوڑ دو کہ ان کے ادھر یا ادھر کون تھے یہ ادھر اور والوں کو ہم نہیں دیکھتے صلوات محمد والے محمد پر میں بات تمام کرنا چاہتا ہوں تاکہ وقت کے اندر بات ختم ہو جائے موضوع بہت تفصیلی انشاءاللہ کل یہاں پر اتنی بات آپ سے کہوں حضرت عبد المتلیب تک اب آج یہ بتائے مجھے وہاں سے کعبے سے آنے والے لوگ تنز میں نہیں کہتا ہوں اپنے ساتھ تحفہ حدیعہ آبِ زمزم لاتے ہو کے نہیں یہ آبِ زمزم نشانی ہے مظلومیت کی کسی نے نہیں کہا آج کہہ رہا ہوں یہ علامت ہے مظلومیت کی کس کی مظلومیت حضرت عبد المتلیب کی تاریخ میں نہیں ہوں گا تحصیل میں جب آبِ زمزم لاؤ تو یاد کر لو کہ حضرت عبد المتلیب بڑی مظلومیت کے عالم میں تھے سہرہ میں پیاس سے مر جاتے بات تھی زمزم کی اب بات سمیٹھوں آپ کے سامنے یہاں تک میں نے آپ کے سامنے تاریخ کے صفحات سے کچھ باتیں گئے اس بات کو سمیٹھوں حضرت عبد المتلیب ایک سو بیس سال کا سن ہو کر دنیا سے اٹھے بعض لوگ کہیں گے ایک سو سال تاریخوں میں اختلاف ہے ایک سو سال ایک سو بیس سال اور جب اٹھے تو ہمارے سن تھا سات سال سات سال اگر ہم ایوریج نکال لیں تو اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جب ہمارے حضور حضور کی وفات تک حضرت عبد المتلیب سے ہاں دوستو بات یہاں پر میں ایک اور جملے سے بعد میں تمام کرتا ہوں چلیے بات کو پہلے تمام کر لو حضرت عبد المتلیب سے لے کہہ مارے حضور کی رہلت تک ایک سو تیرسٹھ سال تشویلہ اکردہ ایک تشویلہ اکردہ ایک تاریخی تحقیق پہ اتنا نظر ہے جو میں یہاں پرش کرو کہ حضرت عبد المتلیب کا سن ایک سو بیس سال وفات کے بعد ایک سو تو کم سے کم جب ایک سو سال سن ہے حضرت عبد المتلیب کا ہم ایک سو بیس اور ایک سو سال کے بیس میں ایوریج نکال لیں اور حضور کا ان کی وفات کے بعد سن سات سال حضور کی پوری زندگی تیرسٹھ سال تو اگر ہم یہ کہلے ہیں کہ حضور کی وفات تک حضرت عبد المتلیب سے ایک سو تیرسٹھ سال دوستو یہ بتاؤ حضرت عبد المتلیب سے کن لوگوں کی جنگ تھی کس کی لڑائی تھی بنی امیہ تھے کے نہیں عبد الشمس بنی امیہ حضرت عبد المتلیب کے سامنے رہے ہمت نہیں ہوئی حضرت عبد المتلیب سے برائے رات ٹکراؤ کے ہمت نہیں ہوئی ہاں زمزم تک بات رہی حضرت عبو طالب ہمت نہیں ہوئی حضور کی زندگی آتے آتے اعلان نبوت کیا بہت توجہ سے سنیے گا اعلان نبوت کے بعد جب حضور نے چالیس سال کا سن گزر گیا تو مکہ میں اعلان نبوت کیا اس تیرہ سال کی زندگی میں پھر یاد دلاؤں یہ مجالس مقصدیت رکھ لی ہیں ان مجالس میں ہم ان تمام چیزوں کو واضح کرتے ہیں اس کو مبہم کیا جاتا ہے مشکوک اور مبہم کیا جانے والے باتوں کو ہم صاف کرتے ہیں ان مجالس کے ذریعے دلیل دیتے ہیں حضور کی بہت تفصیلی گفت ہوئے میں وقت سامنے کی مجلس کے لحاظ رکھ رکھ سمیرتوں بات کو حضور کی وفات سن دس حجری سے گیارہ حجری گیارہ حجری کی شروع میں وفات وفات کے پچاس سال کے بعد کربلا کا واقعہ کربلا کے واقعے سے لے کر بیس سال کے بعد بڑے بڑے فرقے وجود میں آئے کربلا کے واقعے سے بیس سال کے بعد امام ابو حنیفہ کی ولادت ہوئی فوراں تو مسائل شریعہ نہیں شروع ہو گئے ہوں گے کم سے بیس سال کا وفات تو ضرور گزرا ہوگا اس لئے میں کہہ دوں کہ حضور کی وفات کے نوے سال کے بعد یعنی سن سو حجری سے مسائل شروع ہو گے شریعت کے مسائل میں یہ کہتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں وہ نہیں ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ تو ہو رہا ہوگا نا یہ مسئلہ وہ مسئلہ وہ مسئلہ آئیے آگے پڑھیں وقت وہ آیا کہ امام ابو حنیفہ کے بعد کربلا کے واقعے کو میں جان کرتا ہوں کہ یہ محرم نام حسین کیوں وضحہت کرتا ہے اور کرو کربلا کے واقعے کے بیس سال کے بعد امام ابو حنیفہ کی ولادت کربلا کے واقعے کے بتیس سال کے بعد امام مالک نوے سال کے بعد امام شافی ایک سو چار یا ایک سو دو سال کے بعد امام حنبل ایک سو بتیس سال یا ایک سو چوتیس سال کے آدھ امام بخاری ایک سو چوتیس سال کے بعد امام بخاری نے باسٹھ سال کی زندگی پائی باسٹھ سال کی زندگی کے آخری بارہ سال میں صحیح بخاری لکھی گئی صحیح بخاری جب تمام ہو رہی ہے تو سن حضرت جا کے ایک سو چورہ نوے سال ہو رہا ہے تقریباً حضور کی وفات کے ایک سو ایک سو چوراسی سال کے بعد تک صحیح بخاری آ چکی حضور کی وفات کے ایک سو چوراسی سال کے بعد جو صحیح بخاری چلی وہ آج تک ہے وہ صحیح بخاری کو پڑھو کیا نہیں لکھا ہوا ہے کہ حضور کے یہ جب نبوت کے منزلیں آئیں تو جیب ریل نے آکے شق صدر کیا سینہ چاک کیا ایک نقطہ سیاہ نکال کے باہر پھیکا کیوں میں نے کہا اس کو کوئی تنز میں نہیں کہہ رہا ہوں میں تانو تنز والی بات نہیں پڑھتا ہوں سمجھانے والی بات ذرا غور تو کرو دو سو سال گزر رہے ہیں پھر بھی لکھنے والا حضور کے سینے میں وہ نقطہ سیاہ دیکھ رہا ہے پھر بھی انہوں تحسیہ دیکھا جا رہا ہے اب میں اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ مجالیس کیوں جواب ہے یہ مجمع کیوں جواب ہے نام حسین کیوں جواب ہے ایک سلوات پڑھ دو کہوں گا اس لیے جواب ہے کہ ہم نہیں بڑے بڑے علماء اسلام نے اپنی کتابوں میں مولا علی کے نام کے ساتھ کیا لکھا رضی اللہ لکھا کہ کرم اللہ لکھا رضی اللہ لکھا کہ کرم اللہ لکھا جواب ملے گا دونوں طرح لکھا کسی اور صحابی کے لئے کرم اللہ نہیں لکھا گیا کسی کے لئے نہیں لکھا گیا میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں علی کو کیوں کر رہا ہم اللہ لکھا سب نے لکھا سیروس لے کہ یہ وہ پیشانی تو جو کبھی غلط جگہ نہیں چھوکی بات تمام کر رہا ہوں ارے جس کی آگوش میں علی نے پرورش پائی تو علی کی پیشانی تو غلط جگہ نہ چھوکے اور رسول کی سینے میں نکتہ سیاہ رہ جائے یاد رکھو علی کا ذکر رسول کا ذکر کو بڑھاتا ہے گھٹاتا نہیں ہے صلوات محمد وارے محمد ہم ایک بات جملہ کہہ دینا چاہتے ہیں اس کو ہم نے کبھی بہت کہا یہاں بھی کہہ دیں اہلِ بیتِ اتھار کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ جہاں جہاں موررخ تاریخ لکھنے والا محدث راوی کردارِ رسول کو زخمی کرے گا وہاں کردارِ اہلِ بیت روشن کریں گے اور جہاں جہاں اہلِ بیت پر کوئی بات کرو گے تکردارِ رسول ہم نے آئے گا صلوات محمد وارے محمد پر سب مل کر ایک صلوات محمد وارے ہم دلیل دے رہا ہوں اس بات کی میں آپ کے سامنے بات کہاں ہوں 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 بات الہج کہاں گئی پھر پلٹاتا ہوں آپ کے ذہن کو حضرتِ عبد المطلب سے حضور کی وفات تک ایک سو ترسٹھ سال اس ایک سو ترسٹھ سال میں سے دو سال مائنس کرو ایک سو ہمیں قاسمیاں تشریف فرمائیں بڑی اچھی کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے اس ریفنس کو دیا ہے اس سے پہلے اس ملیس کو میں آپ کے سامنے ایک ملیس میں پیش کر دوں مگر اس تفصیل سے نہیں لائے ہوں یہ پہلی بار آپ کے سامنے بات لان رہا ہوں وہ پہلی بار شاید میرے علاوہ کچھے نے نہیں لکھی ہے وہ نہیں پیش کی ہے حضرتِ عبد المطلب سے حضور تک ایک سو ترسٹھ کم سے کم دو سال مائنس کر دو فتح مکہ عزیزانِ گرامی فتح مکہ اس کے بعد حضور کی وفات کسید دو سال باقی ہیں فتح مکہ پر جو اسلام لائے وہ زیادہ ہیں یا ایک سو اکسٹھ سال زیادہ ہیں سلوات محمد وآلہ محمد پر اور یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں ہر بات کے لئے میں تاریخ کے صفحات تک اتنے زین کو لے جاتا ہوں آؤ جو دو سال والے ہیں جو صرف دو سال میں اسلام لاکر کیا سے کیا بنا دیئے گئے اللہ اکبر ایک سو اکسٹھ سال تک جنہوں نے ظلم کیا عبد المطلب کے وصلے کے حضور تک یہ ساری ظالموں کی پارٹیاں محترم ہو گئیں اور جن پر ظلم ہو رہا تھا وہ ناقابل توجہ ہو جائیں اب دلیل لینا ہے تو آؤ نجر بلاغہ میں چلو جہاں مولا علی ایک شخص کے خط کے جواب میں لکھ رہے ہیں ایک تفصیلی خط اور اس تفصیلی خط میں سے ایک جملہ اگر میں ایک سو اکسٹھ سال کی تاریخ پر یا ایک سو ترسٹھ سال کی تاریخ پر غلط ہوں مولانا قبلہ آپ حضرات تاریخ کی سنت سے بات کرتا ہوں غلط نہیں ہوں میں تاریخ کی اس تفصیل میں وضاحت میں نہیں جاؤں گا میں اتنا کہلوں مولا علی نے جنگ شروع ہونے سے پہلے خط و کدابت کے درمیان خط لکھا آیا خط اس خط کا جواب مولا علی نے کیا لکھا اس جواب کے اس فقروں کو سنو وہ میری تقریر کی تائید کر رہا جو میں نے کہا ہے وذکرت لی انہو لیسا لی ولی اصحابی ان بریکٹ ہے اندک عبارت میں نہیں ہے لیسا لی ولی اصحابی اندک اللہ سیف مولا علی لکھ رہے ہیں آپ سمجھ جائیے دو سال والے دو سال والوں کو اب اور جوڑ لیے تیس سال تیس سال اور جوڑ لو ایک سو ساٹھ سال ایک سو ایک سٹھ سال کے اندر تیس اور جوڑ لو ایک سو اکینوے سال گزر رہے ہیں اور مولا علی لکھ رہے ہیں وَذَكَرْتَ لِي تو جواب کون دے اور کیا دے یہی ایک جملہ کافی تھا ایک ہی جملہ جہاں فرمایا آپ نے لَقَدْ أَلْحَكْ تَبْعَدَسْتِ بَارِ میں اردو میں ترجمہ کر دوں مولا علی کے قول کا اردو میں ترجمہ کر دوں تو مجھے تلوار سے ڈر آ رہا ہے تو نے تو روتے ہوں کو ہسا دیا سلامت بحمد وارے حضر ترجمہ یہی ہے لَقَدْ أَلْحَكْ تَبْعَدَسْتِ بَار تو نے روتے ہوں کو جیسے ہسا دیا کوئی علی کو تلوار کی بات کرے تو ہسی آئے گی مولا کو کہ نہیں آئے گی آئے گی ہسی کے نہیں آئے گی ایک سالبات پر تو آئے گی جملہ تمام کروں یہ ہے ایک سو تیر سٹھ سال یا ایک سو تیرہ سی سال کی تاریخ ایک جملے میں واضح ہو جاتا ہے کہیں نہیں ملے گا یہاں کے سوا کیا فرمایا لَقَدْ أَلْحَكْ تَبْعَدَسْتِ بَار مَتَعَ الْقَيْبِ بَنِ عَبْدِ الْمُطْلِبِ اِنْدَ الْأَعْدَائِ النَّاكِلِينَ عَنِ الْأَعْدَائِ النَّاكِلِينَ وَبِ السَّيْفِ مُخَوِّفِينَ یہ تو بتا کہ تُو نے کبھی عبد المطلب کی اولاد کو دشمنوں کے سامنے مو فیرتے وے اور ترواروں سے جھرتے وے پایا سب مل کر سلوات پڑھو محمد وعلمان مطل قید بنی عبد المطلب عبد المطلب کی اولاد کو یہی پر یاد دلایا گیا ہے حضرت عبد المطلب کا نام ورنہا ہر جگہ انا علی عبد المطلب مگر یہ وہ جگہ ہے جہاں بنی عبد المطلب جس سے پہچان لو کہ جنگ کب سے چل رہی تھی اور آج تک ہے وہ جنگ کل سے ختم نہیں ہو گئی آج بھی جہاں جہاں ظلم کے مقابلے میں کوئی کھڑاوہ دکھلائی دے گا تو نام حسین والا صلوات محمد وعارہ محمد ورنہ ایک جملہ کہلوں کعبے کے قریب کعبے والوں کو آواز دی تھی حضرت ابراہیم نے عوضہ سے جواب آیا تھا فرض کس کا تھا ظلم کا مقابلہ کرنا آپ وہاں بیٹھے ہو یمن میں سب ہو رہا ہے پھر اس کے آگے نہیں کہوں گا وہ وہاں بیٹھے ہیں جہاں سے ظلم کے مقابلے کی بات اٹھی تھی یہ مجمعہ ہر جگہ نام حسین لے کر ظالموں کے لئے ان کا حشر بیان کرتا ہے میں یہاں تعریف کرتا ہوں اپنے بچوں کی اپنے نوجوانوں کی کہ جو ہر جگہ ماتمِ حسین ذکرِ حسین لیکن ایک بات کہہ دوں پھر کہوں گا اپنے بچوں سے اپنے نوجوانوں سے دیکھو یہ میری چند لفظیں محفوظ کر لو دنیا بر میں عام کرو زائر نہ کرنا پانچ نصیحتیں کر رہا ہوں میں آج اس تقریر کے ذریعے اپنے نوجوان بچوں کو جو فرشی ازا سے آہستہ آہستہ دور ہو رہے ہیں نہ ہونا ایسا میں تو آسانے بہت پڑھ چکا اور بھی علماء اور زاکریر اور خطبہ ہر جگہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں مگر پانچ باتیں میں آپ سے کہوں گا پہلی بات ہر بات کو جہاں بھی آپ سنیں اس میں ایک نصیحت یہ کر دوں بہت سکزنا آپ نے ان مجلس کے ذریعے مگر یہ پانچ باتیں ہیں جو تقرار کے ساتھ ٹھے ٹھر کر کہہ رہا ہوں پہنچ جائے پہلی بات جہاں بھی نوجوان بچہ ہے دیکھو نوجوان ہو یا بزرگ ہو ایک برائی سے دور کر لو اپنے کو یہ اس سے دور کر لو اپنے کو اس کو ایک لانک سمجھو میں نے اب تک آپ کے ساتھ نے سڑے وے پھل اور دیمک سب کہا کہا نا آج یہ بھی کہوں گا یہ بھی ایک افیم ہے ذہن کے لیے اس کے ساتھ میں کچھ کی روٹی روزی پر ہمنا نہیں کرتا لیکن صحت کو بچانا بھی مقدم ہے اس لئے کہوں گا یہ گھٹکا اٹھکا جو تیسے دور کر لو تو پہلی بات نصیح یہ یہ گھٹکا اٹھکا کھانا اس سے اپنے کو بچا لو انشاءاللہ بچے ہوئے ہیں محفوظ ہے لیکن جو ہوں وہ بچ جائیں دوسری بار موبائل اور کتاب دونوں کا فرض سمجھو موبائل اور کتاب دونوں کا فرض سمجھو میں منع نہیں کرتا موبائل ضرور رکھو موبائل ضرور استعمال کرو لیکن کمفرمیشن کے لیے جا شک ہو کمفرمیشن کے لیے لیکن آگے تک کی تحقیق کے لیے کتاب یاد رکھنا دونوں کا فرض بیان کرنے جا رہا ہوں جہاں جہاں موبائل والے ہوں سن لیں دونوں سے علم ملے گا ایک آنکھوں کی روشنی چھینے گا دوسری کی آنکھوں کی روشنی بڑھایا گا جتنی دیر دیکھو گے آنکھوں کی روشنی کم ہوگی کتاب کو جتنی دیر پڑھو گا آنکھوں کی روشنی بڑھے گی دونوں میں فرق یہ کہ ایک سے آنکھوں کی روشنی کم ہوتی چلی جائے گی دوسری سے بڑھتی چلی جائے گی کتاب کی عادت ڈالو ہر جگہ موبائل اس کے آگے نہیں کہوں گا تیسری بات تیسری بات مجھے یہ بھی کہنا ہے چند شخصیتوں کا احترام رکھو ماں باپ ان کے احترام میں کوئی کمی نہ کرو دوسرے استاد استاد کے احترام میں کوئی کمی نہ کرو چوتھے کوئی بھی بزرگ ہو کسی قوم کا ہو ہندو ہو سکھ ہو مسلمان ہو کسی قوم کا بھی بزرگ ہو اس کا احترام جب کرو گے تو قول رسول پہ عمل کرو گے سلوات محمد و آل محمد پہ بس حضرت دانے کے لانے اور اس لیے ہم آج کی اس بات کو بہت وقت ہو جائے گا بات رہ جائے گی لیکن میں بہت معافی و معذرت چاہتے ہوئے کچھ دیر ہو گئی زیادہ آج دس پانچ منٹ کی دیر اس کے لیے معافی چاہتے ہو کہ ہمارے سامنے ظلم اور مظلومیت کی تاریخ اس کو پھر ہم آگے بیان کریں گے آج بات کو یہاں تمام کر لیں دو کم سن بچے خالی میں نے نام بھی نہیں لیا اشارہ دیا ہے آپ متوجہ ہو گئے ہیں ظلم کے مقابلے میں مظلومیت کا نشان بن کر آج بھی ہیں جو زیارات کرنے گئے ہو یا جا چکے ہو یا جاتے ہو شت فرات کے کنارے دیکھیں گے جا کے بڑا عظیم و شان روزہ اس روزے کے صدر دروازے پہ بہت اوچائی پہ لکھا ہوا ملے گا تفلان حضرت مسلم حضرت مسلم کے دونوں بیٹے ہم نے کبھی کبھی جب ہم عراق میں پڑھتے تھے نجف میں تو ہم نے وہاں پوچھا یہ بچے شہید تو کوفے میں کیے گئے یہ یہاں کیسے ان کی قبریں روزہ تو جواب دیا تم کو نہیں معلوم جب وہ شقی نے اپنا ظلم کر لیا سر کو جدا کر دیا لاش کو فرات کی لہروں پر ڈال دیا تو اس وقت تک وہ لاش آگے نہ بڑھی جب تک کہ دوسرے بھائی کی لاش بھی نہ آگئی اب سر تو تھے نہیں ہاں دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ڈال دیئے جہاں تک موجیں لے کر آئیں وہاں سے ان کی یہ روزہ باہر بنایا گیا میں اس کے لئے اور تفصیل میں نہ جاؤں گا تاکہ دوسری مجلس پر اثر نہ پڑے ہاں چند جملے ہوں گے لیکن انشاءاللہ آپ مصاب ہوں گے آج رات جو ریکارڈنگ ہوتی اس میں آئے گی مجلس یہاں میں اتنا کہہ دو وہ دونوں بچے حضرت مسلم کی وفات کے بعد شہادت کے بعد ایک قاضی شرح کے پاس امانتا تھے حالات سے ڈر کر اس نے ان کو آزاد کر دینا چاہا اس راستے پر پہنچانا چاہا اپنے بیٹے سے کہا ان کو لے جاؤ لے جا کر اس راستے پر جہاں کوئی کاروان جا رہا مدینہ کی طرح حوالے کر دینا صاحب ناسخ نے اس منظر کو لکھا کہ وہ لے کر دونوں بچوں کو جب آیا شہر مدینہ پر کہ وہاں سے کوئی کاروان جا رات کا وقت تھا ایک کاروان کو جاتے ہوئے دیکھا دور پر گرد اڑ لائی تھی بچوں سے کہا جاؤ اس کاروان سے مل کے نکل جاؤ ماسوم بچے چھوٹے چھوٹے بچے جب آگے بڑھے تو گرد تو اڑ لائی تھی کاروان نہ دکھائی دیا ساری رات اسی سہرہ میں گردش کرتے کرتے چونکہ نگے بھانے زندان نے کہہ دیا تھا دیکھو راتوں کو سفر راتوں کو سفر کرنا دن میں نہ کرنا قادی شرعہ کے بیٹے نے یہی سمجھایا تھا نتیجہ کیا ہوا دونوں بیٹے ایک درخ پڑا کر بیٹھ گئے دو شاخہ تھا بیٹھ گئے نیچے پانی بہر آئے میں اس تمام تفصیل کو بھی چھوڑتے بھی اتنا کہوں گا کہ جب مومنہ کے گھر تک پہنچ گئے اور رات کو وہ شقی آیا جس نے آ کر دن بھر تلاش کیا تھا ان بچوں کو معلوم ہے یہ تو اس کے گھر کے اندر ہیں ساری رات جو ظلم کیا ایک ستون در سے چھوڑے چھوڑے بچوں کو بانا گیا سو وہ لے کر فرات کے طرف آیا کہ قتل کر دے بھئی یہی چند جملے جب لے کر آیا تو اس طرح دو فرمائشیں ہیں تین فرمائشیں بچوں کی ہیں بس سنیے اور بات ختم پہلی فرمائش پہلی فرمائش یہ ہے کہ اے شیخ اگر ایسا ہی ہے تو ہمارے بالوں کو کٹ لے ان کو بازار میں لے جا کے فروت کر دے نہیں میں تو تمہارے سروں کو جدہ کروں گا دوسری فرمائش بڑے بھائی نے بڑھ کر کہا اچھا تو پہلے مجھے قتل کر چھوٹے بھائی نے کہا نہیں پہلے مجھے قتل کر اس نے بڑے بھائی سے پوچھا تمہیں اتنی زد کیوں ہاں کہ تمہیں پہلے قتل کیا جائے یہی جملہ کافی ہے مسائب کربلا کے سلسلے میں تمہیں پہلی زد کیوں تمہیں پہلے قتل کیا جائے جواب دیا تو سنائے شیخ جب ہم گھر سے چلے تھے تو ہماری ماں نے میرے چھوٹے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھ پہ دے کر کہا تھا اپنے چھوٹے بھائی سے ہوشیار رہنا با آخری بات اچھا ہے شیخ اگر قتل ہی کرنا ہے تو بس یہ ہے ظلم کے مقابلے میں مظلومیت کی داستان اگر قتل ہی کرنا ہے تو ہمیں اتنی اجازت دے دیں کہ ہم لوگ دو دو رکعت نماز پڑھ لیں اور ایک مرتبہ آخری فقرات کروں ایک مرتبہ مڑے اس مومنہ کی طرف جو زار و قطار رو رہی ہے کیسے ان بچوں کو بچایا جائے شاید اس مومنہ کا دل رکھنے کے لیے اتنا کہہ دیا اے مومنہ تم نے بڑا ہمارا خیال کیا ہاں ایک وسیعت تم سے ہے جب ہم قتل کر دیے جائیں تو ہمارے لباس خون سے رنگین کر لینا ہماری ماں کو بھیج دینا میری ماں کو خبر ہو جائے ان کے بچے آنمِ غربت میں شہید کر دیے گئے بچوں کو شہید کر دیا گیا لاشوں کو دریا کے حوالے کر دیا گیا میں آخری فقرات کروں کربلا کا لڑاوا قافلہ کوفے سے گزر رہا تھا راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک ناقص ایک بچی نے خود کو زمین بگرا دیا ایک بچی نے خود کو ناقص زمین بگرا دیا اس کے رخصار پر تباچوں کے نشان تھے آگے بڑی دورتی بابا بابا ہمارے بھائی کہا ہے ہم نے صلاح تھا آپ کے پاس خبر پر ہوں گے وہ بھی یہاں نظر نہیں آ رہے راوی نے لکھا یہ کوئی اور نہ تھی بچی یہ حضرت مسلم کی بیٹی تھی جو کوئے میں اپنے بھائیوں کو تلاش کر رہی تھا